رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرونومس ہیں ان کے ساتھ وربز میں آئی کے ساتھ ایم آتا ہے وی کے ساتھ آ دی اور شی کے ساتھ اس اور یو کے ساتھ آ دی یعنی آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم آئے گا ہی شی اٹ کے ساتھ اس یو وی اور دے کے ساتھ آ دی ہم اپنے کوئسٹن کی طرف آتے ہیں وائی آر ڈیش سیڈ سیڈ کہتے ہیں اداس کو وائی آر آر جو ہے اس کے ساتھ کون سا پرونومن آئے گا ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ آر کے ساتھ یو آتا ہے یا وہی آتا ہے تو یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے وائی آر یو سیڈ تم کیوں اداس ہو تو یہ اب اس کو افل کریں کہ ہی یو اور آئینے سے کیا آئے گا یہاں پہ ابھی ہم کیا ریوائز کر کے آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اپنے کاپی پہ اس کو لکھیں اور پھر آگے اس کا جواب چک کرتے ہیں وائی آر یو سیڈ کیونکہ یہ سوالیا فکرہ ہے اس لئے ہم نے قویسٹن مارک لگایا ہے نیکس قویسٹن ہے وات آر ڈیش ایٹنگ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارے پرونومن ہیں یو شی اور آئی اور آر ورب آیا گا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آر کے ساتھ بھی آر جو ہے وہ سنگل اور پلورل دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وات آر یو ایٹنگ تم کیا کھا رہے ہو تو اب آپ یہاں پہ اس کو لکھیں وات آر ڈیش ایٹنگ یو شی آئی میں سے کون سا پرونومن آپ چوز کریں گے ویڈیو کو یہاں پہ روکیں سوچیں اور پھر اس کا آگے جواب چیک کرتے ہیں وات آر یو ایٹنگ تم کیا کھا رہے ہو اللہ تعالی نے سورہ بکرہ میں کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو اتا فرمائی ہیں ہم نے تم کو شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو ایک دوسری صورت میں کہا ہے در حقیقت حرام کر دیا اس نے تم پر مردار خون اور گوشت خنزیر کا اور جو کسی غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا جائے تو اگلا سوال ہے اس میں سے ہمیں پرونومن میں سے آئی ہی اور یو تینوں پرونومن ہیں اور ابھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ آر کے ساتھ یا تو وہی آتا ہے یا پھر یو آتا ہے کیونکہ تو یہاں پہ آئے گا How are you آپ کیسے ہیں جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں How are you انگلیش میں اور اردو میں آپ کیسے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے How are شاباش ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ اور آئی کا مطلب ہوتا ہے میں تو اپنے آپ سے تو نہیں پوچھتے دوسروں سے پوچھتے ہیں How are you آپ کیسے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں مجھے غصہ ہے میں تھکا ہوا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ مجھے نیداری ہے کبھی کہتے ہیں میں پاگل ہونے والا ہوں کبھی کہتے ہیں میں بھوکا ہوں کبھی کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں میرا مود اچھا نہیں ہے تو ایک مسلمان کو ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے شکر ادا کرنے کی وجہ اللہ بڑی محبت کرتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی کچھ کے پاؤں نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حسان ہے ہمیں پورا بنایا کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے گردے دنوانے جاتے ہیں کچھ زخموں پر مرہم لگاتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں اگلا سوال ہے dash am your friend تو اب ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ am کے ساتھ ہمیشہ آئی آتا ہے تو am وب لگا ہوا ہے تو ہم اس میں پروناؤن میں سے آئی کو چوز کریں گے آئی ایم یور فرینڈ کیونکہ ہی ایم اور یوں ایم نہیں ہو سکتا تو آئی ایم یور فرینڈ میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا دوست ہوں اب آپ یہاں پہ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں dash am your friend آئی اور ہی اور یوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے یہاں پہ ویڈیو روکیں پہلے فل کریں بلینکس کو اور پھر آگے اپنا جواب چیک کریں آئی ایم یور فرینڈ گوڈ شاہ باش آپ نے بے کل صحیح فل کیا تو پیارے بچے پیارے بچوں برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں حضرت امام مالک ایک اور ہے کہ کہتے ہیں کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو برو کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے اگلا question ہے dash am a student i he اور you pronoun ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ i کے ساتھ am کے ساتھ ہمیشہ i آتا ہے تو یہاں پہ i he اور you میں سے he am student اور you am student تو نہیں ہو سکتا i am student آئے گا صحیح فکرہ میں ایک طالب علم ہوں تو یہ sentence پورا ہوگا جب ہم اس میں i لگائیں گے تو شاباش آپ خود اپنی copy پہ اس sentence کو لکھیں اور fill کریں blank کو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور پھر اس کے بعد خود اس کو solve کرنے کے بعد آگے اپنا جواب چیک کریں شاباش i am a student میں ایک طالب علم ہوں تو ہمیں ایک ایسا علامہ اقوال کا کہنا ہے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب تو پیارے بچوں کیونکہ آپ لیڈر ہیں اور لیڈر وہتا ہے جو آپ نے تردیلی لے کے آتا ہے جو اچھی عادت ڈالتا ہے آپ کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن سے اللہ محبت کرتا ہے